نومبر بروز افتہ دو ہزار انیس کو ساڑھے دس بجے تقریباً انڈیا کی سپریم کورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ وابری مسجد مسلمانوں سے ہٹا کر غیر مسلموں کو دی جائے اور وہ وہاں پہ رام مندر کی تعمیر کر سکتے ہیں رام مندر کی تعمیر کے لیے انہوں نے ایک ٹرسٹ بھی قائم کر دیا اس حوالے سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین آویسی ان کا کیا رد عمل ہے اور اس کے علاوہ عالمی اسلام کے اندر شہرتی آفتہ ڈاکٹر زاکر نائک مدازلہ العالیہ ان کا کیا موقف ہے آج ہم وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے سب سے پہلے ذرا تھوڑی سی اس کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ بابری مسجد 6 ستمبر 1992 کو انڈیا کے اندر سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود کہ کوئی شخص سپریم کورٹ کے آرڈر کے بغیر اس مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا اس آرڈر کو توڑتے ہوئے انڈیا کے غیر مسلموں نے بابری مسجد کے اوپر چڑھائی کی اور اس کو شہید کیا آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدد الدین اویسی کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر تحفظات ہیں ہم اس فیصلے سے سٹسفائی نہیں ہیں انہوں نے چند گزارشات رکھی انہوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور ہوگا لیکن ہم اس کے اوپر ریویو فائل پریٹیشن دائر کریں گے نمبر دو انہوں نے یہ بات کی البتہ فیصلے کی تضادات کو بڑی مضبوطی سے عوام کے سامنے ہم ضرور پیش کریں گے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر صدد الدین اویسی کا یہ کہنا ہے کہ مسلم فریق کو زمین یہ جو دے رہے ہیں پانچ اکڑ ایودیہ کے اندر وہ ہم ہرگز نہیں لیں گے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم خیرات میں زمین نہیں لیں گے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہم نے آپ سے انصاف کی توقع کی تھی لیکن آپ نے ہمیں سو فیصد انصاف نہیں دیا چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر ہم ریویو پریٹیشن درج کروانے کا مطالبہ رکھتے بھی ہیں تو ہماری سمجھ میں پھر یہ بات نہیں آتی کہ پہلے بھی تو اسی عدالت نے فیصلہ کیا تھا اگر ہم اس کے سامنے ریویو پریٹیشن بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی یہی عدالت فیصلہ کرے گی جو کہ ہماری سوچ اور انصاف کے خلاف ہوگا پانچ بھی بات انہوں نے یہ کہی کہ عالمی عدالت میں ہم انصاف طلب کرنے کے لیے جائیں گے اگرچہ کہ وہاں تک جانے کے لیے بے تہاشا سرمایہ درکار ہے لیکن ہم وہاں تک بھی جاننے کی کوشش کریں گے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے یہ کہا کہ جب بابری مسجد کی شہادت قانون کی خلاف ورزی تھی تو اس کے مجرموں کو اب تک کیوں نہیں پکڑا جا رہا اس کے علاوہ ڈکٹر عبدالرزا کرنائی کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ کوئی بھی شخص بابری مسجد کی حدود میں نہیں جائے گا 6 ستمبر 1992 میں انڈیا کے غیر مسلموں نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد کی اوپر حملہ کر دیا اور جس کی وجہ سے مسجد کو شہید کیا گیا اور اس منظر کو پوری انڈیا کے اندر لائف دکھایا جا رہا تھا لیکن نہ انڈیا کی حکومت حرکت میں آتی ہے نہ ان کی پوزیشن اپوزیشن ان کی حرکت میں آتی ہے ڈکٹر زا کرنائی کا یہ کہنا تھا کہ سارے کے سارے معاملے کے اندر جہاں پہ اگر عدالت نے یہ فیصلہ کیا اس کے اوپر ہمیں تحفظات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی گورنمنٹ اور اس کے اوپوزیشن سے بھی ہمیں بھرپور تحفظات ہیں کہ وہ اس فیصلے کے اوپر نظریں ثانی کریں تو یہ تھا ڈکٹر عبدالزا کرنائی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا پیغام اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جہاں پر بھی ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے نوازیں اور ان کی ہر طرح کی امداد ہو آمین یا رب العالمین موسیقی